کیا ہو اگر آپ کو ایک ایسا کیمرہ مل جائے جو آپ کی نہیں بلکہ بھوششے کی فوٹو کھینستا ہو جو آپ کو یہ بتاتا ہو کہ آپ کے آنے والے بھوششے میں کیا ہونے والا ہے بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ٹائم لیپس اس کہانی کی شروعات میں ایک پینٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام فن ہے وہ ایک کامپلیکس کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے دراصل وہ اس کامپلیکس کا مینجر بھی ہے تو اس پورے کامپلیکس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے جس کا نام جیسپر ہے وہ بھی رہتے ہیں جیسپر کو بیٹنگ کا بہت شوق ہے وہ کتوں کی ریز پر اور الگ الگ جگہ پیسے لگاتا ہے اب ایک دن کیلی فن کو بتاتی ہے کہ اونر کا کال آئے تھا اور انہوں نے کہا کہ اس کامپلیکس میں جو مسٹر بیزر ریڈیز رہتے ہیں انہوں نے پچھلے دو مہینوں سے رینٹ نہیں دیا اسی لئے میں ان سے ملنے کے لئے جا رہی ہوں اور کیلی مسٹر بیزر ریڈیز جسے یہ مسٹر بی بی کہتے ہیں ان کے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہیں دراصل ان کے پاس ساری اپارٹمنٹ کی چابیاں ہوتی ہیں اور جب وہ اندر دیکھتی ہے تو پورے گھر میں اندھیرہ ہوتا ہے کیلی فن اور جیسپر کو بھی یہاں پر بلا لیتی ہیں اور جب یہ تینوں ایک کمرے میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دیوار پر بہت ساری فوٹوز لگی ہوتی ہیں اور یہ ساری فوٹوز انہیں کے اپارٹمنٹ کی انہیں کے لیونگ روم کی ہوتی ہیں لیکن وہاں پر کچھ فوٹوز میسنگ بھی ہوتی ہے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی مشین ہے اور جب یہ اسے دھیان سے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کیمرہ ہے جس کا لینس انہی کے اپارٹمنٹ کی طرف ہوتا ہے اسی لئے اس کیمرے نے ساری فوٹوز انہی کے اپارٹمنٹ کی کھیچی ہوتی ہے اور اس مشین سے ایک فوٹو باہر بھی نکلا ہوا ہوتا ہے اس فوٹو میں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن انہی کے گھر کے دروازے کے پاس رکھا ہوا ایک کوٹ ریک اس فوٹو میں گرا ہوا ہوتا ہے فن پھوستا ہے کہ یہ کوٹ ریک کب گرا جیس پر کہتا ہے شاید رات کو جب ہم پارٹی کر رہے تھے یہ اس وقت گرا ہوگا اسی لئے ہمیں یاد نہیں رہا کیونکہ ہم نشے میں تھے اور یہ اب اس گھر سے اپنے گھر پر آ جاتے ہیں اور اگلے دن جب کیلی جا رہی ہوتی ہے اور وہ کوٹ ریک سے اپنا کوٹ نکال رہی ہوتی ہے تو کوٹ ریک گر جاتا ہے اور جب یہ اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو یہ ایکزیکٹ وہی پوزیشن ہوتی ہے جو فوٹو انہیں مسٹر بی کے کیمرے سے ان کے گھر پر ملی تھی یہ دیکھ کر یہ تینوں حیران ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق ہے لیکن پھر بھی یہ تینوں انویسٹیگیشن کرنے کے لئے مسٹر بی کے اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور جب یہ چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ کیمرہ آن ہو جاتا اور اس کے اندر سے ایک فوٹو نکلتی ہے اور یہ فوٹو ایک پارٹی کی ہوتی ہے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ کل ان کے گھر میں پارٹی ہونی ہے اور وہاں نیچے اور بھی کافی ساری فوٹوز گری ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آخری فوٹو جو دیوار پر لگی ہوتی ہے اس کے حساب سے ساری فوٹوز کو ارینج کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیز کی حساب سے ایک فوٹو زیادہ ہے یعنی کہ اگر آخری فوٹو ان کی منڈے کی ہونی تھی تو اس میں ٹیوزڈے تک کی فوٹو ہوتی ہے اور آج منڈے ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج جو فوٹو نکلا ہے وہ کل کا ہے یعنی کہ یہ کیمرہ بھوشے کی یعنی کہ ایک دن بعد کی فوٹو کھیستا ہے اسی لئے کل جو انہیں فوٹو ملا تھا جس میں ریک گرا تھا وہ ریک آج ان کے گھر پر گرا ہے اور اب انہیں تھوڑا تھوڑا یقین آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کیلی مسٹر بی کی ڈائری پڑتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا جو اٹیمٹ تھا وہ سکسیسفل ہو گیا اور میں نے کیمرے میں اپنی موت کو دیکھا اور اس کے آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کیمرے کے کچھ بیسک رولز ہے جو بھی اس کیمرے میں بھوشے کو دیکھیں وہ اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ کسی کے بھی ہت میں اچھا نہیں ہوگا کیلی ان دونوں کو بتاتی ہے کہ یہ مسٹر بی کی آخری اینٹری ہے جو انہوں نے ایک ہفتے پہلے لکھی تھی یعنی کہ وہ ایک ہفتے سے یہاں پر نہیں ہے فن کہتا ہے کہ ہمیں زمین پر ساتھ فوٹوز ملی ہے یعنی کہ یہ کیمرہ اپنے آپی ایک دن میں ایک بار ایک فوٹو کھیستا ہے اس کا ضرور کوئی ٹائم ہوگا اور جب یہ فوٹوز کو دیکھتے ہیں تو ان فوٹوز میں جو ان کے گھر پر گھڑی ہوتی ہے اس میں رات کے آٹھ بجرے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیمرہ رات کے آٹھ بجے اپنے آپی فوٹو کھیستا ہے جیسپر کہتا ہے کہ اگر یہ رات کو فوٹو کھیستا ہے تو یہاں دیوار پر دن کی فوٹوز کیوں ہیں کیلی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلے ایک ہفتے سے صرف رات کی فوٹو کھیچ رہا ہو کیونکہ انہیں جتنی فوٹوز زمین پر ملی تھی وہ سب کی سب رات کی تھی یہیں پر انہیں ایک اور فوٹو دیکھتا ہے جو مسٹر بی کا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم اس فوٹو کو دیکھ رہے ہو تو یہ کل کا فوٹو ہے فن کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے کیونکہ وہ اس پوری بلڈنگ کو اچھے سے جانتا ہے اور جب یہ تینوں اس جگہ اس کمرے میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسٹر بی کی دیڈ باڈی ہے جو بری طرح سے الیکٹرک شاک سے جل گئی ہوتی ہے اور یہاں پر ہی تینوں سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیتھ کو دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ یہاں پر آ کر چھپ گئے تھے جیسپر کہتا ہے جیسا کہ انہوں نے اپنی ڈائری پر لکھا تھا کہ اگر تم فیوچر کو چینج کرنے کی کوشش کروگے تو اس کا انجام اور بھی برا ہو سکتا ہے اسی لئے ان کی موت تو ہوئی لیکن پہلے سے بھی شاید بہت بری طرح سے اب یہ پولیس کو کال کرنا چاہتے ہیں لیکن جیسپر کہتا ہے کہ ہمیں پولیس کو کال نہیں کرنا چاہیے بلکہ بھوششے دیکھنے والے اس کیمرے کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اس کا استعمال ریس کی جوے میں کر سکتے ہیں ہمیں ایک دن پہلے پتا ہوگا کہ ریس میں کون جیتنے والا ہے حالانکہ فن یہ نہیں چاہتا لیکن اسے بھی پیسے کمانے ہیں اسی لئے تینوں مان جاتے ہیں اور آج رات کو جب ان کے گھر پر پارٹی ہوتی ہے تو ٹھیک رات کے آٹھ بجے کیمرہ ایک فوٹو کھیستا ہے فن وہاں پر جاتا ہے اور جب وہ فوٹو دیکھتا ہے تو ان کے اپارٹمنٹ کی ونڈو کے گلاس پر ایک کاغس چپکا ہوتا ہے جس میں کل کی ریس کی ریزلٹس ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں پتا ہے کہ کل ریس میں کون جیتنے والا ہے اور اس طرح سے یہ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے دن جیس پر ٹھیک اسی طرح کھڑکی پر کاغس کا ٹکڑا لگا دیتا ہے جس پر ریس کے ریزلٹس ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا کرنا پڑے گا اب یہاں پر ان کی زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے مسٹر بی کی موت کے بارے میں آج بھی انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوتا ان کی ڈیڈ باڈی وہیں پر ہوتی ہے اور جب یہاں کا سیکیورٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ مسٹر بی کہاں ہیں تو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ ہاؤسپیٹل میں ان کی طبیعت خراب ہے لیکن یہ زیادہ وقت تک ایسا نہیں کر سکتی یہ تینوں کی تینوں رات کو آٹھ بجے ایک بار پھر سے کیمرے کے پاس فوٹو لے نکلے جاتے ہیں اور جب یہ فوٹو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں کی تینوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس فوٹو میں کیلی جیسپر کو کس کر رہی ہوتی ہے اور فن پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے جبکہ کیلی اور فن دونوں گرنفرینڈ بوائی فرینڈ ہیں یہاں پر ان تینوں میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا فن اس بات سے ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن جیسپر کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہوگا جیسا کہ مسٹر بی نے بتایا تھا کہ جو بھی فوٹو میں آئے گا جو بھی فیوچر ہوگا ہم اسے بدل نہیں سکتے اور یہ تیہ کرتے ہیں کہ کیلی اور جیسپر کس کریں گے اور ٹھیک رات کو آٹھ بجے جس طرح سے فوٹو میں ہوتا ہے اسے کو کس کر رہے ہوتے ہیں حالکہ انہیں پریٹنڈ کرنا ہے لیکن یہ دونوں بھاؤناوں میں بہہ جاتے ہیں اور جب فن اس چیز کو دیکھتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر کیمرہ ہوتا ہے کیلی اور جیسپر بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن کی فوٹو میں یہ آیا ہے کہ ان کے گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہے جیسپر بتاتا ہے کہ یہ بکی ہے جس کے تھروہ و ریس میں پیسے لگاتا ہے اور یہ ایک بہت خطرناک آدمی ہے اگلے دن کسی بھی طرح سے انہیں اس بکی کو اپنے گھر پر بلانا ہوگا اسی لئے جیسپر اسے کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج میں ریس میں پیسے نہیں لگا سکتا بکی کو اس پر پہلے سے شک ہوتا ہے اور رات کو وہ اس کے گھر پر آ جاتا ہے اس وقت فن اور کیلی گھر پر نہیں ہوتے کیونکہ فوٹو میں یہ دونوں گھر پر نہیں تھے یہاں پر بکی جیسپر کو دراتا ہے دھمکاتا ہے کیونکہ اسے اس پر شک ہوتا ہے پہلے وہ ایک بھی ریس نہیں جیت پاتا تھا اور اب وہ ہر ریس جیتتا ہے اور آج جس طرح سے اس نے ریس میں پیسے لگانے سے منع کیا ہے اس پاس سے اس کا شک اور بھی پرومیننٹ ہو جاتا ہے اسے پورا یقین ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہر ریس جیتتا ہے وہ اسے دراتا ہے اسے دھمکاتا ہے اور جیسپر کو بکی کو سارا سچ بتانا پڑتا ہے وہ اسے مشین کے بارے میں بتا دیتا ہے اور بکی کو اب مشین کے بارے میں پتا ہے اور جس طرح سے پہلے یہ تینوں نمبرز کا پتا لگاتے تھی اب بکی اس طرح سے نمبرز کا پتا لگاتا ہے اور اگلے دن جو سین پکچر میں یعنی کی فوٹو میں آیا ہوتا ہے وہ ٹھیک اسی طرح رات کو آٹھ بجے اس سین کو ارینج کر دیتا ہے بکی یہاں پر اپنے کا آدمی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ ان میں سے یہاں سے کوئی بھی نہ بھاگ سکی اور نہ ہی یہ کسی کو کچھ بتا سکی اگلی رات کو آٹھ بجے جب فوٹو نکلتا ہے تو جیسپر اس فوٹو کی اپنے موبائل سے فوٹو کیچ لیتا ہے اور جب یہ تینوں اس فوٹو کو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر فن نے اپنی پینٹنگ میں ایک ڈینجر کا سائن بنایا ہوتا ہے جیسپر کہتا ہے کہ ہم تینوں ڈرے ہوئے ہیں تم نے ایک ڈینجر کا سائن بنایا ہے ضرور یہاں پر کل رات کو کچھ نہ کچھ خطرہ ہے اگلی رات کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو سیکیورٹی والا کام کرتا تھا وہ فن کو بتاتا ہے کہ اس کی پولیس کی جاب لگ گئی ہے اور وہ اسے اپنا کارڈ بھی دیتا ہے دور سے بکی کا آدمی گاڑی میں بیٹھ کر اس سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فون کر کے بکی کو سب کچھ بتا دیتا ہے فن اندر آکے جیسپر کو یہ بات بتاتا ہے جیسپر کہتا ہے تم نے کیا کیا اور وہ سے کہتا ہے تم وہی پینٹنگ بناو جو فوٹو میں تھی اور وہ ڈینجر والی فوٹو بناتا ہے اور اگلے پلے دکھایا جاتا ہے یہاں پر بکی اور اس کا آدمی آ جاتے ہیں وہ انہیں گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں حالکہ یہ بتاتے بھی ہیں کہ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن وہ ان کی باتوں پر وشواست نہیں کرتا اور اب وہ کیلی کو ٹورچر کر رہا ہوتا ہے تب ہی جیسپر بولتا ہے کہ میں نے آج رات کی فوٹو دیکھ لی تمہارا مرڈر ہونے والا ہے بکی اس کی بات پر ہستا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مرڈر کون کرے گا تم جیسپر کہتا ہے کہ نہیں تمہارا ساتھی جو تمہارے ساتھ ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ دولت کا مالی ہو اور اسی وجہ سے یہ تمہارا خون کرنا چاہتا ہے اس بات سے وہ پوری طرح سے ستھر ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی گن دو وہ اسے اپنی گن دے دیتا ہے اور اس کے بعد بکی مسٹر بی کے گھر جاتا ہے تاکہ وہ اس فوٹو کو دیکھ سکے اور جب وہ فوٹو دیکھتا ہے تو وہ پوری طرح سے چوک جاتا ہے اور وہ آپس اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر یہ تینوں ہے لیکن سوفے پر جیسپر نہیں ہوتا اور جب وہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ جیسپر کہاں ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مرڈر ہو چکا ہے دراصل جیسپر نے اسے مار دیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا جیسپر دروازے کے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ بکی کو بھی مار دیتا ہے یعنی جیسپر نے ان دونوں کا قتل کر دیا اور اس کے بعد یہ ان دونوں کی باڈی اسی کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پر مسٹر بی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے وہاں پر جیسپر بکی کی جیب سے اس فوٹو کو نکالتا ہے جو آج رات کو کیمرے سے نکلی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹیبل کے سامنے بیٹھا ہے اور ٹیبل پر بہت سارے پیسے پڑے ہیں اسی لئے بکی اس فوٹو کو دیکھ کر چونک گیا تھا اس کے بعد جیسپر ایسے ہی کرتا ہے کیونکہ جو فوٹو میں ہیں انہیں کرنا ہوگا یہ بھوشے کو بدل نہیں سکتے فن اب ان سب چیزوں سے پریشان ہو چکا ہے وہ اس دیش کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ ہم نے جتنے پیسے کمانے تھے ہم نے کمالی ہمیں اس دیش کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے جیسپر کہتا ہے کہ یہاں ہم جتنے سرکشت ہیں اتنا ہم کہیں بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم یہاں پر اپنے آنے والے کل کو دیکھ سکتے ہیں اسی لئے اس کی بات کو پوری طرح سے نکار دیا جاتا ہے رات کو ان کے گھر پر ڈاکٹر ہائیٹی کر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں مسٹر بی کی کولیگ ہوں میں بہت دیر سے ان کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہوں لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہے تب ہی یہاں پر جیسپر بھی آ جاتا ہے جیسپر کہتا ہے کہ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں ڈاکٹر ان سے پوچھتی کہ جانے سے پہلے وہ تمہیں اپنی ہیٹ دے گئے تھی کیونکہ وہ اندر مسٹر بی کی ہیٹ دیکھ لیتی ہے اور اب وہ اپنی گن نکال کر ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے یہ دونوں انہیں سب کچھ سچ بتا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیمرے میں کچھ دیکھا تھا انہوں نے اپنی موت دیکھی تھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں مسٹر بی نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے اسے بدلنے کی کوشش بھی کی تھی فن کہتا ہے کہ ہاں اسی لئے ان کا ایسا حال ہوا کیونکہ انہوں نے بھوشے سے چھیڑ کھانی کرنے کی اسے بدلنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی موت صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے وہاں پر وہ انہیں ایک پائپ دکھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جار کے اندر تھا جسے یہ اوپر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے یہ گر گیا ہوگا جس سے فٹ گیا اور اس پائپ کے اندر زہریلی گیس تھی اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ان کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ڈاکٹر انہیں ایک فوٹو دکھاتی اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مسٹر بی ڈرے ہوئے تھے وہ اس بھوشے کو بدلنا چاہتے تھے اس فوٹو میں سوفے کے اوپر مسٹر بی کی ہیٹ ہوتی ہے اور شیشے پر بلڈ ہوتا ہے اور مسٹر بی کو لگتا تھا کہ یہ ان کا بلڈ ہے یہاں پر ان کا خون ہو جائے گا اور وہ اس حادثے کو کسی بھی طرح سے روکنا چاہتے تھے اور یہ حادثہ ان کے حساب سے کل ہوگا یہ دونوں اس بات سے شاکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ یہ پاسیبل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ کیمرہ صرف 24 گھنٹے بعد تک کی فوٹو دکھاتا ہے ڈاکٹر کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یہ جانکاری کیسے ملی لیکن یہ سچ نہیں ہے یعنی کہ یہ کیمرہ بھوشے کی بہت آگے تک فوٹو لے سکتا ہے یہ ڈاکٹر سے پوچھتے کیا تمہیں اس کی سیٹنگز کے بارے میں پتا ہے کیا اس کی سیٹنگز چینج کی جا سکتی ہے ڈاکٹر انہیں بتاتی کہ ابھی بھی وہ مشین پر ٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے کبھی مجھے سیٹنگز کے بارے میں نہیں بتایا بس وہ اپنی چیزیں مجھ سے شیئر کیا کرتے تھے اور اب جیس پر اپنی گن نکال کر ڈاکٹر کو بھی مار دیتا ہے پہلے بھی وہ دو قتل کر چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر باہر جا کے کسی کو بھی اس مشین کے بارے میں بتائے یا یہ بتائے کہ مسٹر بی اب اس دنیا میں نہیں رہے ان سب باتوں سے فن پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اب اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق مسٹر بی کی موت صرف ایک حادثہ تھی وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اسی لئے فن یہاں سے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھوشش بدلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جاتا جیس پر اسے کہتا ہے کہ تمہیں آج کا فوٹو دیکھنا چاہیے جو آج رات کو آٹھ بجی مشین سے نکلا ہے کیلی اسے وہ فوٹو نہیں دکھانا چاہتی لیکن فن کہتا ہے کہ میں فوٹو دیکھنا چاہتا ہوں کیلی اپسٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور فن جب اس فوٹو کو دیکھتا ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اس فوٹو میں کیلی اور جیس پر ایک دوسری کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کر رہے ہیں اور فن اس وقت سوفے پر بھی ہوش پڑھائے یہ دیکھ کر وہ پوری طرح سے صدمے میں آ جاتا ہے دراصل فن اور کیلی کا رشتہ کبھی بھی نورمل نہیں تھا ان کے بیچ میں بہت سارے مدبیت تھے حالانکہ کیلی فن سے ہمیشہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اب فن کو بھی اس بات کا رگریٹ ہے اور وہ جیس پر کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب ہونے سے روکنا ہوگا کیونکہ وہ اپنی گل فرن کیلی سے پیار کرتا ہے اور اسے احساس ہے کہ جو گلتیاں اس نے پاسٹ میں کی ہے اب وہ انہیں دوبارہ نہیں دورائے گا لیکن اس سے پہلے کی یہ ساری باتیں وہ کیلی کو بتاتا جاتا ہے جہاں پر ان چاروں لوگوں کی ڈیڈ باڈی ہے جو مر چکے ہیں وہ اسے بند کر کر وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن فن کسی طرح سے یہاں پر اپنے ہاتھ کھول لیتا ہے اور جب وہ مسٹر بی کی جیب چیک کرتا ہے تو اس کی جیب میں دروازی کی چابیاں ہوتی ہے وہ دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے اور وہ سیدھا اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ کیمرہ وہ مشین ہے وہاں سے وہ جیسپر کو کال کرتا ہے جیسپر ٹھیک اس کے سامنے ونڈو پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیلی کو بلاو حالانکہ جیسپر کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے لیکن فن اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے گن چلائی تو میرے ہاتھ میں جو پانے کی بالتی ہے وہ سارا پانی اس مشین کے اندر گر جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لئے خراب ہو جائے گی اور جیسپر کسی بھی قیمت پر اس مشین کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے کہنے پر جیسپر کو بلاتا ہے کیلی جیسپر کی گن لے لیتی ہے اور اب فن بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ دونوں کی دونوں ہمیشہ کے لئے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں فن کیلی کو بولتا ہے کہ تم اپنا سامان لے کر آؤ اور ٹیبل پر جو پیسے ہوتے ہیں فن ان پیسے کو ایک ہٹا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جیسپر کو کہتا ہے تم اور کما لوگے کیونکہ اس کے پاس مشین ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سارا پیسہ اٹھا کر یہاں سے نکل پاتا جیسپر اس پر حملہ کر دیتا ہے جیسپر فن کو مارنے والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کیلی اس کے سر پر ایک پرہار کر دی ہے جس سے جیسپر کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں سے نکلنے سے پہلے کیلی ونڈو کا جو گلاس ہوتا ہے جہاں پر ہر رات کو آٹھ بجے یہ کوئی نہ کوئی میسج چپکا دیں جو کی ان کے پاسٹ کے لئے ہوتا ہے وہ وہاں پر کوئی میسج چپکا رہی ہوتی ہے اور تب ہی یہاں پر فن آ جاتا ہے فن دیکھتا ہے کہ صبح کے وقت بھی میسٹر بی کے گھر سے کیمرا فلیش ہوا اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہ کیلی سے پوچھتے کہ یہ سب کیا ہے اور جب وہ کیلی کے ہار سے وہ کاغذ لیتا ہے جس پر میسج لکھا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فن کو بچانے کے لئے جیسپر کو مار دو اور دوسرے کاغذ پر لکھا ہوتا ہے کہ پارٹی کے نائٹ والی فوٹو سے آج رات کی فوٹو کو بدل دینا فن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اب کیلی اسے سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے دراصل جو دو میسج وہ ابھی کھڑکی پر یعنی کی ونڈو پر چپکا رہی تھی وہ ایک دن پہلے والی کیلی کیلی کے لئے چپکا رہی تھی جو اس میسج اس کو صبح دیکھے گی کیونکہ یہ کیمرہ رات کو آٹ بجے اور صبح آٹ بجے دو بار فوٹوز کیست ہے اور صبح والی فوٹو کے بارے میں صرف اور صرف کیلی کو پتا ہوتا ہے حالکہ آج رات کو اس نے جیسپر کو مار دیا لیکن وہ اپنی پاسٹ والی کیلی کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جیسپر کو مار دینا اور ساتھی ساتھ فوٹو کو بدل دینا کیونکہ اس بار جو آخری فوٹو انہیں کیمرے سے ملی تھی جس میں کیلی اور جیسپر ایک دوسرے کے ساتھ سیکشوالی انٹرکورس کر رہے تھے وہ فوٹو بھی کیلی نے بدلی تھی کیونکہ اس بار جو کیمرے سے فوٹو نکلا تھا اس میں پولیس نے ان کے گھر کو سیلڈ کر دیا تھا لیکن کیلی نے فوٹو بدل دیا اور یہ فوٹو کو بدلنے کے بعد فن کے دل میں جو کیلی کے لئے جگہ تھی جو پرانا پیار تھا وہ جاگ اٹھا وہ اس کے لئے بہت زیادہ پروٹیکٹیو اور بہت زیادہ پوزیسیو ہو گیا اور کیلی چاہتی ہے کہ ایسا ہو اسی لئے وہ ایک دن پہلے والی کیلی کو یہ میسیج بھیج رہی ہوتی ہے کہ جو آج ہوا وہ ایک بار پھر سے ہونا چاہیے تاکہ فن اس کی زندگی میں دوبارہ سے آ جائے اور جیسپر جو فن کو مارنے والا تھا اس کی مرتی ہو جائے فن پوچھتا ہے کہ اگر یہ فوٹو جس میں تم اور جیسپر ایک دوسرے کے فیزیکلی کلوز ہو یہ آخری فوٹو نہیں تھا تو یہ کب کا فوٹو ہے کیلی اسے بتاتی ہے کہ یہ کچھ ہفتوں پرانی بات ہے جب تم پوری طرح سے نشے میں دھوت تھے اور تم کاؤچ کے اوپر بھیوش پڑے تھے اس وقت میرے اور جیسپر کے بیچ میں فیزیکلی انٹرکورس ہوا حالکہ میں نے ایسا دل سے نہیں کیا لیکن ہم دونوں کے بیچ میں جو رشتوں میں تناؤ تھا میں اس بات سے پریشان تھی میں سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتی تھی اور میرے اور جیسپر کے بیچ میں جو کس ہوا وہ بھی میری پلاننگ تھی اور اس کس کے بعد تمہارے اندر جیلیسی پیدا ہوئی جس سے مجھے اچھا لگا اور تم ایک بار پھر سے میرے قریب آنے لگے اس کے بعد میری دوسری پلاننگ کی حساب سے جب ہمارے یہاں پر بکی آئے تھا تو میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ بہار گاڑی میں گئی جہاں پر تم نے مجھے پیار کیا اور ساتھی ساتھ ایک فوٹو میں جہاں پر تم میری پینٹنگ بنا رہے تھے وہ بھی میں نے ہی کیا تھا اور جب تم میری پینٹنگ بنا رہے تھے تم نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں چلا اور تم ایک بار پھر سے بدل گئے اور اسی لئے میں نے غصے میں اپنے آپ کو یہ میسج کیا کہ فینٹنگ کو معاف مت کرنا اور غصے میں آ کر میں نے جو آخری فوٹو بدلی اس کو اس فوٹو سے بدل دیا جس میں میں اور جیز پر ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکلی کلوز تھیں جو کہ کچھ حب تو پرانا ہے اور اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد تم ایک بار پھر سے میرے قریب آگئے کیونکہ تمہارے دل میں مجھے کھونے کا ڈر پیدا ہو گیا اور جس طرح سے تم آج میرے لئے لڑے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا فین مجھے واپس مل گیا لیکن فین یہ ساری سچائی جاننے کے بعد اس کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو نکال دیتا ہے جو اس نے کبھی دی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں اس مشین کو ڈسٹروئے کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور جب وہ بھار کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے اسے کیلی گولی مار دیتی ہے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بولتی ہے تم چنتہ مت کرو کل سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اور اب فین بھی مر چکا ہے اس کے بعد کیلی اپنے ایک دن پہلے والے پاسٹ کے لئے ایک اور میسیج لکھتی ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ کھڑکی پر پکڑے مت جانا یعنی کہ جس طرح سے آج جب وہ کھڑکی پر میسیج چپکا رہی تھی تو اسے فین نے دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے اسے فین کو سارا سچ بتانا پڑا اگر اسے وہ کھڑکی پر نہیں دیکھتا تو یہ دونوں ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلے جاتے اور اب وہ اس کاغذ کو کھڑکی پر لگا رہی ہوتی یعنی کہ اپنے آپ کو پاسٹ میں میسیج بھیج رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتے کہ باہر پولیس والا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی کانر پر ٹیپ لگاتی ہے پولیس والا اسے دروازہ کھولنے کے لئے کہتا ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کیونکہ اسے پتا ہے کل سب کچھ بدلنے والا ہے کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا اور یہاں تک یہ سب جتنے بھی آج رات کو مریں وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور اب یہاں پر پولیس والا جب اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر فین کی اور جیسپر کی ڈیڈ باڈی ہے کیلی اسے کہتی کہ تمہارے پاس میرے لئے بہت سارے کوششنز ہوں گی اور وہ اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جو نوٹ اس نے اپنے لئے چپکایا تھا یعنی کہ ایک دن پہلے والی کیلی کے لئے چپکایا تھا جس پر یہ لکھاتا کہ کھڑکی پر پکڑے مجھ جانا وہ گھر جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کا ایک ہی کورنر چپکایا تھا اور وہ اسے دوبارہ سے لگانے کے لئے بھاگتی ہے لیکن پولیس والا اسے پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے اور یہاں سے لے جاتا ہے یعنی یہ میسج ایک دن پہلے والی کیلی کو نہیں ملے گا اور جس طرح سے آج گھٹنا کرم چلا ہے ٹھیک اسی طرح سے کل بھی گھٹنا کرم چلے گا جس میں جیس پر مارا جائے گا فن اسے کھڑکی پر نوٹ لگاتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس کے بعد فن کی بھی موت ہو جائے گی اور آخری میں کیلی کو پولیس پکڑ لے گی اور اس وقت کیمرے کے سامنے جو سین ہوتا ہے وہ بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جو مسٹر بین نے فوٹو ڈاکٹر کو بھیجی تھی جہاں پر کاؤچ کے اوپر ان کی ہیٹ گری تھی اور گلاس کے اوپر خون لگا ہوا تھا اور وہ اسی ایونٹ کو بدلنا چاہتے تھے انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ خون جو گلاس کے اوپر گرا ہے وہ ان کا ہے کیونکہ کاؤچ پر سوفے کے اوپر ان کی ہیٹ تھی لیکن یہ خون ان کا نہیں ہوتا بلکہ یہ جیسپر کا خون ہوتا ہے جب کیلی نے جیسپر کو پیچھے سے مارا تھا اور اس کے بعد کیمرہ ایک فوٹو کھینستا ہے لیکن یہ فوٹو ہمیں نہیں دکھائی جاتی لیکن یہ وہی فوٹو ہوتا ہے جس میں مسٹر بی کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کا خون ہے ان کی موت ہونے والی ہے اور جس ایونٹ کو وہ بدلنا چاہتے تھی اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اس کہانی میں ہمیں دو ٹائم لائنز دکھائی گئی ہیں ایک ایک دن پہلے کی اور ایک دن بعد کی یعنی پاسٹ اور فیوچر کی اور اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم فیوچر کو بدل سکتے ہیں اسی لئے فیوچر والی جو کیلی ہوتی ہے وہ اپنی پاسٹ والی یعنی کی ایک دن پہلے والی کیلی کو میسیجز بھیجتی ہے تاکہ ایک دن بعد والی کیلی یعنی کی فیوچر والی کیلی کے ساتھ جو بھی غلط ہو رہا ہے جو بھی چیزیں وہ اپنی زندگی میں بدلنا چاہتی ہے وہ پاسٹ والی کیلی کے ساتھ نہ ہو اس ٹائم لائن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہو جائے لیکن انت میں سب کچھ بدل جاتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی ٹائم لیپس مووی کی یہ مووی سن 2014 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.5 امید کرتے ہیں کہ یہ سائنس فکشن کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی